ناظرین و سامعین و عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا ہمارا لاشٹ اینڈ فائنل لیکچر لیکچر نمبر تھرٹی فائیو جو کہ آج ہمارا ایم اس ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سورٹ ایسینڈنگ اور سورٹ ایسینڈنگ کا جو لاشٹ اوپشن تھا وہ رہ گیا ہے ورڈ کا اس طریقے سے ہمارا آج ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک ویڈیو اور میں اپلوڈ کروں گا اس میں یہ یعنی کہ لیکچر نمبر تھری اینڈ سکس تھرٹی سکس یہ لاشٹ لیکچر ہوگا جس میں جسٹ کلیا بتایا جائے گا تو اس لیکچر کے بعد میں آپ کو انفارم کر دوں کہ لاسٹ لیکچر میں یہ کلیا بتایا جائے گا یہ ہمارا ورڈ کا فائنل لیکچر ہے اس میں جسٹ کلیا ہوگا جو آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جن بچوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ٹک کریں تاکہ ہر آنے والا نیو لیکچر آپ کے پاس بہت سا نہیں پونٹتا رہے اس کے بعد ہم ایکسل سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آ جائے گی انقریب جلدی کوشش کروں گا میں ایکسل سٹارٹ کرنے کی تو لیکچر پہ آتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ہے سورت اسینڈنگ اور سورت اسینڈنگ میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو اپلوڈ ہوتی جائیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آتی جائے اور کسی قسم کی آپ کو پرابلم نہ رہے تو لیکچر پہ آتے ہیں جی سورت اسینڈنگ اور سورت اسینڈنگ یہ زیادہ تر اے ٹو زیڈ لکھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے جس طرح ہماری فون بک ہوتی ہے موبائل میں یا کمپیوٹر میں ترتیب لگی ہوتی ہے اے والے نیم اوپر آ رہے ہوتے ہیں باقی اینڈ پہ چلے جاتے ہیں ترتیب ویڈ اسی طرح اسینڈنگ ہوتی ہے تو اسینڈنگ جو ہوتی ہے وہ زیڈ ٹو اے ہوتا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے کرنے والے ہم میں کوئی بھی کریٹر لکھوں گا یہ ہم باہر اوپن بھی کر سکتے ہیں ٹیبل مینیوں میں بھی جا کے ٹیبل پہ ٹیبل لگا کے اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں یہ ورڈ ایکسل میں زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے یہ دیکھو میں نے اس کو ترتیب نہیں دی تو یہ ترتیب کیسے دے گا ہم ٹیبل مینیوں میں جائیں گے سورت سورت میں جا کے کلک کریں گے اس کے بعد وہ سورت بھائی پوچھ رہا ہے پیرا گراف اوکے ہے پیرا گراف وائز یہ کیونکہ یہ الگ 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 ہم نے لائنیں بنائی ہیں آگے ٹیکسٹ پوچھ رہا ہے ٹیکسٹ پہ کلک رہے اندر دے سینڈنگ کرنا دیسینڈنگ کرنا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ادھر ٹک کر دیں سینڈنگ کیا ہوا ہے سینڈنگ کر دیں جی اوکے اور کسی پروگرام کو آپ نہ چیڑیں اوکے کر دیں اب آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہ ترتیب لگ گئی ہے زیڈ اینڈ پہ چلا گیا درمیان وائز جتنے بھی کریکٹر ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی پوزیشن پہ چلے گئے تو ہم اب ڈیسینڈنگ کرتے ہیں اس کا اولٹ سورت ادھر ڈیسینڈنگ کر دیں اور اوکے کر دیں آپ کو سمجھا گی ہوگی میں امید کرتا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھا گی ہوگی بہت ہی آسان طریقے سے میں کورس کروا رہا ہوں ساری ویڈیوز کو فالو کریں اس کو چیک کریں ساری ویڈیوز کو اور اگر آپ کو ویڈیوز ساری اچھی لگے ہیں تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں اور اپنی جو بھی پریشنی کمنٹ میں بتایا کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی رائے دے سکیں تو آج کا ہمارا فائنل لیکچر کمپلیٹ ہوا اس کے بعد جو شارٹ کی والا لیکچر ہے وہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کرنے والا ہوں اس کے بعد آپ کو کلیہ بتا دیا جائے گا آپ ایم ایس ورڈ میں ہی نہیں کسی بھی سارٹ ویئر جو مینیو والا ہوگا اس کو مینیو کہتے ہیں جو مینیو والا سارٹ ویئر ہوگا اس میں آپ بہت سانی شارٹ کی لگا سکتے ہیں تو لہذا ویڈیو پوری دیکھا کریں چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہوتی ہیں پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو بہت سانی سمجھا سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ